میں میرے مستق پر صرف ماتا جی کا ترباہ تھا انت میں جب ساری سکتیاں پریوشت ہو چکی تو ماتا جی سویں پرکٹ ہوئی سنگھ کے رات پر میں ماتا جی پرکٹ ہوئی اور میرا آوان کیا مجھے بلایا ہے تو میرے سانچل تو نے میرے بچن کا پالن کیا ہے جو بچن تو نے مجھے دیا تھا اس کا پالن کیا ہے میں تجھے سوگ لوگ کیسے زمین کے اندر لیے گا سمادھی میں بابا کو درشن دیئے ہیں ماتا رانی نے یہ میں نہیں یہ خود وہ بابا کہہ رہے ہیں جو ایک گہرے گڑھے میں تین دنوں تک سادھنا کر رہے تھے جی ہاں بتاؤں گا کہ وہ باہر نکل چکے ہو اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا کچھ ہوا لیکن اس کے لیے رکنا ہوگا آپ کو یہاں نمشکار میرا نام ویوان ہے اور آپ سبھی پنجاب کے اسری دیکھ رہے ہیں مدیپردیش کی راجدھانی بھوپال میں ٹی ٹی نگر نام کی ایک جگہ وہاں پرماتا مندر کے بلکل پیچھے بھدرکالی ویجیاسن جو دربار ہے اس کی جو ادھیاتمک سنسا ہے اس کے سنساپک ہے پورشوتمانند مہاراج وہ بیتے تین دنوں پہلے سات فیٹ لمبے سات فیٹ گہرے اور چار سے فارچ فیٹ چوڑے گڑھے میں انہوں نے بھومیگت سمادھی لی تھی آج وہ سمادھی سے باہر آ گئے ہیں اور اسی طریقے سے سکوشل باہر نکلے ہیں جیسے وہ سمادھی میں لین ہوئے تھے جی ہاں یہ ایکسکلیوزی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے اسری صرف آپ لوگوں تک لگتار یہ ویڈیو دکھا رہا ہے جس میں آپ ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مٹی کو ہٹایا جا رہا ہے لکڑیوں کو ایک ایک کر نکالا جا رہا ہے اور اس کے بعد پشپ کی ورسہ بھکت کر رہے ہیں آج پاس سے جو راجدانی بھوپال کے آج پاس کے کئی علاقوں سے ان کے جو بھک تھے وہ ان کی سمادھی سے باہر نکلنے کو لے کر بہت زیادہ اُسسک تھے اور ایسے میں کافی بھیڑ ہو گئی تھی اور ہر کوئی جو وہاں پہنچا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ پہلی جھلک وہی لے کہ آخر کار بابا پرشو تمانند مہاراج کیسے ہیں کیا کچھ استھیتی ہے ان کی اور سنیے کس پرکار سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ بھومیگت سمادھی میں تھے تو ماتا نے انہیں درشن دیئے اور سورگ لوگ لے کر گئی لیکن اُس کے لیے آپ رکھئے اور یہ پوری ویڈیو بھی سن کر جائیے اس بھومیگت سمادھی کو لے کر کہ صرف راجدانی بھوپال میں نہیں پورے مدھپردیش میں چرچہ تھی اور آج بھاری بھیڑ بھی دیکھنے کو ملی وہ شکوشل بہار نکلے باتچیت بھی کی اس پرکار کی خبریں ہم آپ تک لگتار پہنچا رہے ہیں اس خبر کو جب وہ سمادھی میں گئے تھے تو ہم نے پرمکتہ سے آپ تک پہنچایا بھی تھا سادنا کی اس کہانی کی طرح ہم لگتار آپ لوگوں تک ایسی کہانیاں پہنچاتے رہیں گے لیکن آپ کو بھی ایسی سچی تصویروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہوگا بھوپال سے ویوانتی واری کی ریپورٹ ماتا جی مجھے لے کر گئی رت میں اپنے خان تو سر پرتم تو پتہ نہیں میں کہا تھا پورا گھور اندکار گھور اندکار گھور اندکار اس کا میں بیعکیام نہیں کر سکتا میرے ہدے میں کمپنزی ہوئی تو ماتا جی کو لگا میں بھیک کھا رہا ہوں ماتا جی نے کہا پوٹر بھے مکہ تو میرے زہنے ایسا میں بھیک کھانے کی آوش شکتا نہیں ہے میں نے ماتا جی کو پڑھا ہوں کیا باتا جی کو جب ہے نہیں آج سری ہو رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں ماتا جی بولتی ہے تو چنتہ مکر تو صرف دیکھتا رہا میں تو جی کہاں کہاں لے کے جاؤں گا تو صرف دیکھتا رہا میں اور آگے بات سب سے پہلے دیپ سے بھی چھوٹا پرکار دکھائی دیا اس پرکار کا جب آکار بڑھا تو پورا پرکار ایسا برہمان میں بدل گیا کہ پورے سارے سنسار میں پرکار ہی پرکار ہے بہت آنند آ رہا تھا وہاں مجھے جب میں وہاں پہنچا تو ماتا جی سے میں نے پرکار کی یہ ماتا جی اندکار کیسا تھا تو ماتا جی نے ہوتر دیا اے پھوٹر جو لوگ نشکت ہیں جو لوگ مدیرہ پان کرتے ہیں جو لوگ ماس کا بھکشن کرتے ہیں جو دوراچاری ہیں جو دوراچاری ہیں جو دوسکرمی ہیں جو پاپی ہیں یہ اس تھان ان کے لئے نتھاری تھے جگ میں جا کر تو یہ پرچار کرنا کہ لوگ سداچاری بنے دھنو کے پرتی آستہ رکھیں اور دھنو کے مانگ پر آگے بڑھیں جس سے ان کی انتی ہو بھارت کی انتی ہو پورے بھرک ویسو کی انتی ہو ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنے بات